السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو کیا نمازی کے آگے سے گزرنے سے نمازی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے اور کیا اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزر جائے تو اس کا گناہ نمازی پر بھی پڑتا ہے یا صرف گزرنے والا گنے گار ہوتا ہے یہ چند باتیں آج آپ کی خدمت میں میں کلیر کرنے والا ہوں اس سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نہ گزریں اگر آپ کو تھوڑا بہت دیر انتظار بھی کرنا پڑے نمازی کے آگے سے گزرنے سے بچنے کے لیے تو آپ انتظار کر لیں لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزریں یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے اب جہاں تک بات ہیں کہ نمازی کے آگے سے اگر کوئی گزر گیا تو کیا نماز فاسد ہوگی یا نہیں یاد رکھیں اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزر گیا تو نماز تو فاسد نہیں ہوگی نماز خراب نہیں ہوگی نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے اب جہاں تک بات ہیں کہ گنہگار کون ہوگا صرف نمازی ہوگا یا گزرنے والا ہوگا کون ہوگا گنہگار یاد رکھیں اگر نمازی نے نماز کی نیت ایسی جگہ پر باندھ رکھی ہے کہ گزرنے والے کے لیے پیچھے سے نکلنے کی کوئی جگہی نہیں چھوڑی مثال کے طور پر دروازے کے پاس جہاں سے نکلنے کا سنگل راستہ ہے وہاں جا کر کہ کسی نمازی نے نماز کی نیت باندھ لی تو اب نماز سفاری ہو کر کے جانے والے دوسرے نمازیوں کے لیے گزرنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے وہی سے نکلنا پڑے گا اگر اس سچویشن اور اس حالت میں کوئی نمازی کے آگے سے گزر جاتا ہے تو گزرنے والے پر گناہ نہیں ہوگا اس لیے کہ گزرنے والے کا راستہ تو یہ نماز پڑھنے والا نمازی نے گھیر لیا ہے گزرنے کا گناہ اس خود نمازی پر ہوگا اس لیے کہ اس نے اس کا راستہ گھیر لیا ہے اب دوسری شکل یہ ہے کہ نمازی نے ایسی جگہ نماز کی نیت باندھی ہے کہ وہاں اگر وہ چاہے گزرنے والا پیچھے سے نکل کر کے جا سکتا ہے پیچھے سے راستہ ہے تو اور اس کے باوجود بھی وہ پیچھے سے نکل کر کے نہیں جا رہا ہے نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہے تو ایسی صورت میں گزرنے والا ہی گنہگار ہوگا نمازی گزرنے سے گنہگار نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے پیچھے راستہ چھوڑ رکھا ہے نمازی دوسرے لوگوں کے گزرنے کا اب کوئی آدمی بالقصد جان بوچھ کر کے اسی کے سامنے سے نکل لہا ہے تو پھر وہ گزرنے والا گنہگار ہوگا اس نے راستہ نہیں گھیرا نمازی نے اگر نمازی راستہ گھیر لیتا نیت باندھے ہوئے اور کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی نکلنے کی تو پھر وہ گزرنے والا گنہگار ہوتا ہے تو تین باتیں آپ کی خدمت میں ہو گئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی چاہے گنہگار چاہے کوئی بھی شکل ہو کسی کے سامنے سے گزرنے سے نمازی کی نماز فاسد نہیں ہوگی اور دوسری شکل یہ ہے کہ اگر راستہ پورا گھیر کر کے نمازی ننیت باندھی ہے پھر کوئی سامنے سے گزر جاتا ہے تو پھر وہ نمازی گنہگار ہوگا گزرنے والا نہیں اور تیسری بات یہ ہوئی کہ راستہ چھوڑ کر کے نمازی ننیت باندھی ہے پھر بھی کوئی سامنے کو گزر کر کے جا رہا ہے تو پھر وہ گزرنے والا گنہگار ہوگا نمازی گنہگار نہیں ہوگا یہ تین چار باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اس لئے آپ خیال کیا کریں نمازیوں کے سامنے سے نہ گزرا کریں تھوڑا ویٹ کر لیا کریں انتظار کر لیا کریں امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ